ملک بھر میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا اور بھیڑ کے جمع ہونے سے روکھنے کے لیے عبادت گاہوں مندر مسجد چرچ اور گردوارے بند کر دیے گئے اس کے علاوہ کاروبار اور بازار بھی بند ہے وہیں ملک کی گرتی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے حکومت نے ایک بڑا رزک لیتے ہوئے شراب کی دکانیں کھولنے کا فیصلہ لیا حالانکہ اس دوران پولیس کی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور پولیس شراب کی دکانوں کے پاس لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرانے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے یہاں یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس سے پہلے بعض مقامات پر ایسی قبریں بھی سامنے آئی تھی کہ جو لوگ گھروں سے ضروری سامان لانے نکلے تھے ان پر پولیس نے لاتھیاں برسائی تھی اور اب نشہ بندی کا درس دینے والی یہی پولیس شراب خریدنے پہنچے لوگوں کو لائن میں ٹھہرنے کے توران سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرانے کی کوشش کر رہی ہے غلط طلب ہے کہ صرف شراب کی دکانیں ہی کھولی گئی ہیں جبکہ پپس بارس اور کلپس ابھی بھی بند ہیں ترنگانہ بھر میں پچھلے چالیس دنوں سے شراب کی دکانیں بند تھی اور وزیراعلا کیسی آر کے جانب سے دکانوں کو کھولنے کی اجازت دینے کے ساتھ ہی آج صبح سے ہی شراب کی دکانوں پر لوگوں کا حجوم دیکھا گیا اور لوگ شراب خریدنے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہے حیرت کی بات تو یہ بھی رہی کہ مردوں کے برابر خواتین بھی ان لائن میں نظر آئی جو شراب خرید رہی تھی ان قطاروں میں بزرگ جوان مرد خواتین کے ساتھ سرکاری ملازمین بھی نظر آئے شہر ایدراباد کی مختلف دکانوں کے پاس سوشل ڈسنسنگ کے لیے دائرے بنائے گئے تھے لیکن نشے کی آدھی عوام شراب خریدنے کے خوشی میں سوشل ڈسنسنگ کی دھجیاں اڑا رہے تھے خطاروں کی بتنظیمی کے علاوہ دکانوں کے کاؤنٹرز پر بھی حجوم دیکھنے کو ملا شہر کی ایک دکان کے پاس قواتین کی لائن میں کمسن لڑکیاں بھی نظر آئیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی ایسی ہی کمسن لڑکی نے بتایا کہ وہ اس لائن میں اس لئے آئی ہے کیونکہ 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 اسے اس کے انکل نے دارو خریدنے کیلئے بھیجا ہے شراب موسیقی